انہیں زنا کے آخری درجے تک لے کر جاتے ہیں حالانکہ بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے زبان کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے پیر کا بھی زنا ہوتا ہے اور آخری درجہ یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کا زنا یہ بچوں کو تعلیم ہونی چاہیے صرف یہ نہیں پڑھانا چاہیے کہ زنا کا مطلب ہے کہ وہ آخری درجے کا عمل بچوں کو جب شعور آ جائے اسی وقت سے انہیں وہ تعلیم دینی چاہیے اسی وقت سے انہیں اس کا احساس دلانا چاہیے کہ تمہاری آنکھ سے بھی زنا نہ ہو اس کی تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا لیکن ہم سے جس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جس عمل کو ہمیں انجام دینے کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اپنی ہاتھوں کی حفاظت کرنا ناظرین اکرام یہ ایک ایسا سبب ہے جسے متعلق مزید کہا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہمارے لئے کافی ہیں کہ اپنی بچوں سے متعلق ہم بہت ہی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں بہت ہی زیادہ شعور اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اور اس معاملے میں پورا دھیان دینے کی ضرورت ہے